شیطان کی اولاد کیسے ہو سکتی ان کو پتا نہیں ہوتی تو سمجھتے وہ ہے ہی نہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا تو ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس بات کا ذکر تو قرآن کریم میں خود موجود ہے کہ شیطان کی اولاد ہے اور لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا پھر کچھ ایسے لوگوں کو سن لیتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر جو اس قبیل سے ہوتے ہیں جیسے انجینئر محمد علی مرزا یا یہ جو نیا انجینئر محمد علی مرزا کے طرز پہ اٹھتا ہوا ساحل عدیم جو علماء کو ٹارگٹ کیے جا رہا ہے اسی طریقے سے اور تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی طرز عمل پر بین لگنے کے بعد he is reacting in that fashion تو اینیوے تو نتیجتاً ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کو جس بات کا علم نہیں ہے یا جن کو یہ سنتے ہیں انہوں نے انہیں جو باتیں نہیں بتائیں یہ سمجھتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں اور جو اس طرح کی کوئی نئی information ان تک پہنچے تو یہ فوراں سے بدق کے react کر جاتے ہیں اینیوے تو ہمارا مقصد یہاں پر لوگوں کو educate کرنا ہے اور یہ جو جس طرح کا attitude سامنے آج کل آ رہا ہے وہ جس طرح کے comment کرتے ہیں وہ جی کانیاں اور اس طرح وہ جیسا انجینئر مرزا کا ایک طریقہ ہے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں کہ انہیں جس بات کا علم نہیں ہوتا وہ انہیں کہانی لگتا ہے ماذ اللہ استغفر اللہ العظیم اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جو بات آیا کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہیں یہ قرآن حدیث کے خلاف تو ہم بات نہیں کرنے جا رہے کہ ہم نے شیطان کی اولاد ہی کا انکار کر دیا اگر یہ تھوڑا سا قرآن پر غور کریں دو آیتیں قرآن کی میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک میں سورہ قحف کی آیا نمبر پچاس سے سٹارٹ کرتا ہوں اس آیت کو میں دو دفعہ quote کروں گا آپ کے ساتھ اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالی فرماتا ہے تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اب سوال یہ ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی فرشتے تو حکم عدولی کرنے ہی سکتے اللہ کے حکم کے خلاف تو فرشتے کرنے ہی سکتے وہ تو معصوم ہیں تو ابلیس نے ایسا کیوں کیا تو اللہ نے وہیں اسے ایکسپلین کر دیا کہ کانا من الجنی وہ فرشتوں میں سے تھائی نہیں وہ تو جنوں میں سے تو پھر اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا تو ایک بات تو ہمارے سامنے یہاں پر واضح ہو گئی کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا وہ جنوں میں سے تھا اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر چلیں یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آگئی کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس کی اولاد کا ریفرنس اس کی اولاد کا ریفرنس دینے سے پہلے میں آپ کو سورت العراف میں لے کے جانا چاہتا ہوں اس کی آیاء نمبر 27 میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی کسی آزمائش میں مبتلا کرتے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور پھر ان کے لباس ان سے لے لئے گئے اور اس کے بعد وہ تمام معاملہ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اس آیاء مبارکہ کے آخری ٹکڑے میں فرماتا ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم کہ شیطان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان انہو بتحقیق شیطان جو ہے یراکم وہ تمہیں دیکھتا ہے ہوا وہ بھی وقبیلہو اور اس کی قبیل اب یہ جو لفظ قبیلہو ہے نا کہ اس کی قبیل سے تو اب اس کے اندر علماء نے مختلف معنی کیا بعض علماء نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ اور اس کے سپاہی کیونکہ اس کی قبیل سے ہونا بعض لوگوں نے اس کا معنی قبیل لیا ہے کہ اس کے طرز پر چلنے والے اس کے فالوورز اس کے ساتھی اس کے ہم نوا ٹھیک ہے اس کے رفیق مختلف معنی میں اس کے بھائی بند کچھ لوگوں نے اس کا بھائی کا معنی بھی کیا ہے کچھ لوگوں نے یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ ذریعت بھی کیا ہے کیونکہ دیکھیں نا قبیلہ کیا ہوتا ہے اگر ہم کہیں نا کہ فلاں کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے تو قبیلہ تو ہوتا ہی آپ کا وہ فیملی ہے جو ہائر لیول کے اوپر آ کر سب ایک ہی ہو جاتے ہیں تو شیطان اور اس کی قبیلے میں وہاں قبیل سے ذریعت لی ہے بعض علماء نے اور بعض نے جو ہے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دوست ہیں ساتھی ہیں بھائی ہیں لشکر ہیں مختلف معنی میں لوگ علماء سے بیان تو یہاں سے یہ بات تو سامنے آ گیا کہ شیطان ہے اس کا قبیلہ بھی ہے سمجھا گئی بات اب قبیلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ری پروڈکشن سائیکل ہے تو قبیلہ ہے نا اگر وہاں پر کوئی اس قسم کا معاملہ ہی نہ ہو کہ آگے معاملے چلتے ہی نہ ہو تو پھر قبیلے کا کیا مطلب ہے اور پھر یہاں سے ذریعت کا معنی اخذ کرنا بھی نہیں بنتا سمجھا گئی بات اچھا اب اس کو ذرا اور واضح جو ہے وہ سورہ کحف ہی کی آیہ نمبر پچاس کرتی اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ کحف کی آیہ نمبر پچاس دو دفعہ کوٹ کروں اب آیہ نمبر پچاس میں اگر آپ چلے جائیں سورہ کحف کی تو اس میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے تو اب کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریعت کو اب ذریعت کیا ہوتی ہے انگریزی میں اگر آپ ذریعت کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو آپ کو ڈسینڈنٹس ہی ملے گا ڈسینڈنٹس سمجھتے ہیں اولاد اولاد در اولاد اس کے بعد کے آنے والے لوگ جو اس کی نسل سے ہو تو اس لیے اللہ نے فرمایا کیا تم لیتے ہو اسے اور اس کی ذریعت کو اس کی اولاد کو اس لیے بعض علماء نے اس کی ٹرانسلیشن ذریعت ہی کر دی تو کیا اب تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریعت کو اپنا سرپرست بناتے ہو اور بعض علماء نے اس کو آسان ٹرانسلیٹ کر دیا کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو تو باہرال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اس پر بڑا واضح ہے کہ شیاطین جو ہیں شیطان ابلیس جو ہے وہ جن میں سے تھا اور جنوں ہی کی ساخت پر تھا اور جن جو ہیں ان کے قبائل ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے قبیلے ہوتے ہیں تو شیطان کیا بھی قبیلہ ہے اسی طرح جنوں کی بھی اولاد ہوتی ہے جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے جنوں میں بھی نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں مادہ کو جنیا کہتے ہیں مرد کو جن کہتے ہیں اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ ذریت کا اطلاق کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی دیکھیں کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں سر آپ نے تنز کیوں کیا ساحل عدیم پر اور انجینئر محمد علی مرزا پر تنز نہیں ہے حقیقت بتائیے میں نے آپ کو ساحل عدیم کی اب ریسنٹلی کلپس اٹھا کے دیکھ لیں جب سے ان پر بین لگا ہے وہ مولویوں کا نام اتنا لوزلی لیتے ہیں اور پھر جو انہوں نے ایک پوڈکیسٹر کو جو ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو آیا ہے اس میں جنہوں میں چھوڑوں گا نہیں ان مولویوں کو اس طرح کی باتیں جو میرے مائنڈ سیٹ پہ نہیں آتا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں یہ وہی طرز عمل ہے جو انجینئر مرزا کے تو بیسکلی ایک ذرا انگریزی بول کے روب جھاڑ رہا ہے بدماشی دکھا رہا ہے ایک جو ہے وہ دیسی سٹائل میں پنجابی بول کے روب جھاڑ I mean the bottom line is their approach is کہ اگر میری نہیں مانتے تو میں گھنڈا گردی پہ اتر آؤں گا that's what basically their approach is تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ نتیجتاً ان کو سننے والوں کی بھی علماؤں کے ساتھ یہی approach ہو گئی ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو انہوں نے اپنے استادوں سے نہیں سنی ہے تو اس کو فوراں refute کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہیں جی ہیں ہی نہیں یہ تو وہی بے وقوفی ہے کہ ایک بچہ اگر پرائیمری میں پڑھتا ہو اور اس نے کبھی زندگی میں chemistry نہ پڑھی اور آپ اس کو نومنکلیچر کے بارے میں بتائیں تو وہ کہے گا بھی نومنکلیچر یہ کیا بکواس پڑھا رہے ہو تم ہم نے تو کم ہی نہیں سنا ہمیں تو ABCD پتا تھی یہ NACL کیا ہوتا ہے کہ بابا یہ sodium chloride ہوتا ہے کہتے ہیں ایسی بس کانیا نہ کرائے کرو NACL sodium chloride کیسے ہو سکتا ہے sodium تو ایسے ہوتا ہے NA سے sodium کیسے آ گیا تو اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگ جاتا ہے تو ان لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال معلوم ہوتا ہے کہ قلیل علم کی وجہ سے یہ بدکتے ہوئے گھوڑوں کی طرح بدکتے ہیں کہ جب خبر نہیں ہوتی تو انکار ہی کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ علم جب ملے تو اسے حاصل کریں ضروری نہیں ہے کہ جن منبع علم سے آپ نے علم حاصل کیا ہے بس اتنا ہی علم ہو لیکن بارا اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان لوگوں کو اب ہماری باتیں بڑی کھلنے بھی بڑی لگ گئی ہیں لیکن اس پر وہی ایک شیر یاد آتا ہے کہ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے وہ کہیں اور سنا کریں کوئی Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri